اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر چھین نبے خدا کی قسم وہ ہمیشہ یوں ہی ظلم اٹھاتے رہیں گے اور کوئی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے وہ حلال نہ سمجھ لیں گے اور ایک بھی عہد و پیمان ایسا نہ ہوگا جسے وہ توڑ نہ ڈالیں گے یہاں تک کی کوئی ایٹ پتھر کا گھر اور ان کا خیمہ ان کے ظلم کی زد سے محفوظ نہ رہے گا اور ان کی بری طرز نگہ داشت سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور یہاں تک کی دو قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے ایک دین کے لیے رونے والا اور ایک دنیا کے لیے یا اور یہاں تک کی تم میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک سے داد خواہی کرنا ایسا ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا کے سامنے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے اور پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالتا ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زہمت و مشقت میں بڑھا چڑھا ہوگا اس صورت میں کہ اگر اللہ تمہیں امن و آفیت میں رکھے تو اس کا شکر کرتے ہوئے اسے قبول کرو اور اگر ابتلا اور آزمائش میں ڈالے جاؤ تو صبر کرو اس لیے کی اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے و آخر و دعوان عن الحمدللہ رب العالمین